راجستان کانگریس میں جاری کھینچتان کے بیچ پردیش ادھیکش سچن پائلٹ کے اگلے قدم کا انتظار ہے سوتروں کے مطابق سچن پائلٹ نے راہل گاندھی سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے سوتروں کے مطابق سچن پائلٹ نے پریانکہ گاندھی واجرا سے باتچیت ہونے اور کانگریس پارٹی سے صلح کے کسی بھی فارمولے پر باتچیت ہونے کی خبروں کو بھی خرج کیا ہے سچن پائلٹ نے اشوک گہلوت کے 109 ودھائکوں کے سمرتھن کے دعوے پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں سوتروں کے مطابق سچن پائلٹ نے کہا کہ اگر مکہ منتری اشوک گہلوت کے پاس اتنے ودھائکوں کا سمرتھن ہے تو وہ انہیں خوٹلوں میں کیوں رکھ رہے ہیں راجیپال کے سامنے جا کر ودھائکوں کی گنتی کیوں نہیں کرا رہے کانگریس نیتہ سچن پائلٹ سے راجنیتک لڑائی میں راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت نے شکتی پردرشن کیا جیپور میں آج کانگریس ودھائک دل کی بیٹھک بولائی گئی جس میں کل 109 ودھائکوں کے شامل ہونے کا دعویٰ کیا گیا بیٹھک میں کیندری نیترتو کی اور سے بھیجے گئے کانگریس نیتہ رنڈیپ سرجیوالا اور آجے ماکن بھی موجود تھے سچن پائلٹ جی سہیت سب ودھائک ساتھیوں کے جو کسی وجہ سے ناراج ہیں ان کے لیے سونیا گاندھی جی راہل گاندھی جی اور کانگریس پارٹی کے سارے درواجے کھلے ہیں کھلے من سے آئیں اگر کوئی متوید ہے اس کی چرچہ کریں کیندری نیترتو پرباری مہا سچیو اور دوسرے ساتھی مل کر اس کا حل نکالیں گے کانگریس ودھائکوں نے بیٹھک میں پرستہ اپاس کیا کہ راجستان کی سرکار یا پارٹی کے خلاف سازش کرنے والے ودھائکوں کے خلاف کڑی کا روائی کی جائے بیٹھک کے بعد مکہ منتری اشوک گہلوت کانگریس ودھائکوں کو چار بسوں سے لے کر جائپور کے فیرمونٹ ہوتیل پہنچے ان کے آپس کی یہ پوٹ ہے ایک طرف سچین جی پائلٹ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس میں تیس ودھائک ہے اور اشوک گہلو جی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس میں ایک سو ساتھ ودھائک ہے اب وہ ان کے آپس کی لڑائی ہے بھارت اور چین کے بیچ کل کور کمانڈر ستر کی چوتھی بار باتچیت ہوگی یہ باتچیت بھارت کی طرف چوشول میں صبح سارے دس بجے ہونے کی سمبھاونا ہے جن جگہوں میں سینیکوں کے پیچھے ہٹنے پر پچھلی بیٹھک میں سہمتی بنی تھی اس پر کل ہونے والی بیٹھک میں سمیکشہ ہوگی پینگونگ جھیل کے پاس فنگر فور پر دونوں دیشوں کی سیناؤں کے پیچھے ہٹنے کے مدے پر بھی کور کمانڈر ستر کی بیٹھک میں چرچہ ہوگی اس سے پہلے تیس جون کو تناو ختم کرنے کے لیے بھارت اور چین کے بیچ کور کمانڈر ستر کی باتچیت ہوئی تھی پشم بنگال میں اپنے ویدھایک کی سندگد موت پار سی بی آئی جانچ کی مانگ کو لے کر بی جے پی نے کل بارہ گھنٹے کا پشم بنگال بند بلائیا ہے اتری دناجپور میں بی جے پی ویدھایک دیبیندر ناتھ روی کا شو آج صبح سندگد حالت میں ایک دکان کے باہر لٹکا ملا دیبیندر ناتھ روی ہیمتہ باد سے ویدھایک تھے پریوار نے آروپ لگایا کہ ویدھایک کی ہتھیا کے بعد شو لٹکایا گیا ممتہ سرکار نے سی آئی ڈی جانچ کے آدیش دیئے ہیں سندگد موت پر سی بی آئی جانچ کی مانگ کو لے کر بی جے پی کا پرتنے دھی منڈل راجیپال سے بھی ملا بی جے پی نے کہا کہ سی آئی ڈی جانچ سے سچائی سامنے نہیں آ پائے گی بی جے پی ادھیاکش جگت پرکاش نڈڈا نے ٹویٹ کیا اور گھٹنا کو ممتہ سرکار میں گنڈا راج کا سبوت بتایا ہم یہ اس کی سی بی آئی جانچ کی ہم مانگ کر رہے ہیں کیونکہ اس طریقے کا مرڈرز جو ممتہ بینر جی کا جو رجیم کا ایک یو ایس بھی بن چکی ہے ایک شرمنات طریقے سے جو وہاں پہ وہ گنہ دنطر کی ہتھیا کر رہی ہے لوگ دنطر کی ہتھیا کر رہی ہے سپریم کورٹ نے کیرل کے اتحاسک پدمناب سوامی مندر کے پرشاشن میں 53 کورٹ شاہی پریوار کے ادھکار کو مانتہ دی دی ہے ماندر کے پرشاشنک سمیتی کی ادھیکشتہ تیروانانت پورم کے زلا نیا ادھیش کریں گے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کیرل ہائی کورٹ کے نو سال پورا نے اس آدیش کو رد کر دیا جس میں ماندر کا نیانترن لینے کے لیے راج سرکار سے ٹرسٹ بنانے کو کہا گیا تھا پدمناب سوامی مندر کا پنہ نرمان 8-8 سدی میں 53 کورٹ شاہی پریوار نے کرایا تھا آزادی کے بعد بھی ماندر کا سنچالن راج پریوار کی اور سے نیانترٹ ٹرسٹ کے پاس ہی رہا پدمناب سوامی مندر کے پاس قریب دو لاکھ کروڑ روپے کی سمپتی ہے سنٹرل بورڈ آف سیکنٹری ایڈکیشن یعنی سی بی ایسی نے باروی کخشہ کے نتیجے جاری کر دیا ہے لخنو کی دیویانشی جین نے چھے سو میں چھے سو نمبر لاکہ ٹاپ کیا ہے دیویانشی کو اتحاس انگریزی سنسکرت بھوگول ارثشاستر اور انشورنس جیسے وشیوں میں سو میں سو نمبر ملے ہیں باروی کی پرکشہ میں کل 88.78 پرتشت ودیارتی پاس ہوئے لڑکیوں نے پھر بہتر پردرشن کیا اور 92.5 پرتشت لڑکیاں پاس ہوئی جبکی 86.9 پرتشت چھاتر پاس ہوئے تروندرم ریجن سے سب سے زیادہ 97.67 پرتشت ودیارتی پاس ہوئے جبکی 97.05 پرتشت کے ساتھ بینگلورو دوسرے اور 96.17 پرتشت کے ساتھ چننے ریجن تیسرے ستھان پر رہا ڈلی میں 94.39 پرتشت ودیارتی باروی کخشہ کی پرکشہ میں پاس ہوئے ہسٹری شیٹر وکاس دھوبے اور اس کے سہیوگیوں کے انکاؤنٹر کی جانچ کی مانگ پر سپریم کورٹ میں کل سنوائی ہوگی سپریم کورٹ اس ماملے میں دائر تین یاچکاؤں پر سنوائی کرے گا سپریم کورٹ کے وکیل انو پرکاش اوستھی نے یاچکا دائر کر مانگ کی ہے کہ دو جولائی کو آٹھ پولس والوں کی ہتیا کی جانچ سی بی آئی یا ایس آئی ٹی سے کرائی جائے دوسری یاچکا انجیو پیپلز یونین فور سیویل لیبرٹیز نے دائر کی ہے اس میں انکاؤنٹر کی نیایک جانچ کی مانگ کی ہے ممبئی کے وکیل گھنشام اپاد دھیائی کی یاچکا میں بھی انکاؤنٹر کی جانچ کی مانگ کی گئی ہے دس جولائی کو جین سے کانفور لاتے وقت بھاگنے کی کوشش کر رہے وکاس دوبے کا انکاؤنٹر کیا گیا تھا بھارت میں ڈیجیٹل ارثویہ وستہ بنانے کے لیے گوگل دس بلین امریکی ڈالر کا نیویش کرے گا پردھان منتری ناریندر موڈی نے آج ڈیجیٹل انڈیا پر گوگل کے سی ای او سندر پچائی سے بات کی پردھان منتری موڈی نے ٹویٹ کیا آج سندر پچائی کے ساتھ فلدائک چچا کی ہم نے بھارت کو کسانوں یواؤں اور کاروباریوں کے جیون میں بدلاو کے لیے ٹکنولوجی کی شکتی کے استعمال پر بات کی گوگل کے سی ای او نے کہا کہ انہیں پردھان منتری ناریندر موڈی کے ڈیجیٹل انڈیا کی سوچ کے ساتھ جڑنے پر گرو ہے موسیقی